ابھی آپ کو بلہ راست لے چلیں گے بلاول بھٹو زرداری اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں بلاول بھٹو زرداری سانہ کارساز کی شہدہ کی یادگار پر اس وقت پہنچے ہیں اور کارساز کے مقام پر بلاول بھٹو زرداری ان کے ساتھ خوشی شاہ ہیں اور پیپرز پارٹی کے دیگر احنماؤں کے ساتھ ساتھ وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ بھی اس وقت موجود ہیں اور اس سانہ کو گیارہ برس بیٹ گئے ہیں آج بلاول بھٹو یہاں پر پہنچیں سانیہ کی یاد یہاں پیش ہوئے ہیں دعا بھی کہ فاتح میں مانگے ہیں اور ہاملان سے ملے ہیں جو اس پیشن کردی واقعے میں کارساز شہید ہوئے یا زخمی ہوئے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پیشن کردی کا باقیہ تھا جس میں سب سے زیادہ لوگ شہید ہوئے پاکستان پیپرز پارٹی کے کارکر پاکستان پیپرز پارٹی پاکستان پیپرز پارٹی کے کارکر نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے آمن کے لیے آزادی کے لیے قربانی دیئے ہیں اس ملک کے لیے قربانی دیئے ہیں اور آمن قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں ان شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں ہمارا جو سفر ہے وہ ایک لمبا سفر ہے اس ملکی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آئین رول میں کام کروانے کے لیے ہمارا میڈیا کا ہمارا میڈیا دوستوں کا میڈیا کا ازادی جو ہے اس کو اپرس فرحام کرنے کے لیے ہمارے ملک کے غریب ووان کو حقوق اور حقوق تلوانے کے لیے ریلیف تلوانے کے لیے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جدو جہد ہے یہ جاری رہے گے اور ہمارے ملک کے غریب ووان کو حقوق اور حقوق تلوانے کے لیے بلاوہ سلامہ یہاں سے یہاں پر یہ واقعہ ہوا اور مہترمہ بن نظیر بھٹو جو پاس وطن آئی اور اسی مقام پر دھمک ہوا جس میں اتنے جو شہید بھی ہوئے زخمی بھی ہوئے لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس دھمکے کا ماسٹر مائن کون تھا اس کے سہولتکار کون تھے دھمکہ کس نے کروایا پیشن کو یہاں کس نے پہنچایا اور اس کے بعد اس وقت کی حکومت اس ساری تحقیقات ہونی چاہیے تھی یارہ سال ہو گئے تھوڑا دور پر لگنا چاہیے میں کہ آخر میں یہ سب کس نے کیا آپ کو سے کہہ رہے ہو انفورچنٹلی میں کیا کہوں یہ پاکستان ایک ایسے ملک ہے جہاں اتنے بڑے دیشتگردی کے واقعہ ہوتے ہیں چاہاں ہمارا 18 اکروبر کا واقعہ ہو یا کتنے واقعے ہوئے ہیں اس دن سے لے کر آج تک اور انفورچنٹلی نہ ہمارے شہیدوں کو نہ کسی شہید کو انصاف ملا ہے اس سپسیفک واقعہ کی بارے مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس دن ہمارا جو خرائن سین تھا اس کو دھویا گیا اور جو ایویڈنس تھا جو بھی ایویڈنس مل سکتا تھا اس کو خراب کر کے دیسٹروئی کر دیا گیا اور اس لیے مشکل ہے مگر میرا سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ چلے یہ ایویڈ مشکل تھا لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ایک تیشتگردی کا واقعہ ہے جس میں ہمیں پتا چلا کہ واقعی کیا ہوا آپ ہمارا الیکشن کو اٹھا کر دیکھیں الیکشن کے دوران اتنے سارے دیشتگردی کے واقعے ہوئے اور میں نے اپنے پہلے تقریب میں بھی نیشنل اسیمبلی میں مطالبہ کیا تھا میں بار بار مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی دیشتگردی کے ان کا ناصر ایف انویسٹیکیشن ہونے چاہیے مگر جو فیکس ہے عوام کے سامنے پیش ہونے چاہیے انپورٹلی میرے علاوہ کوئی اور یہ مطالبہ نہیں کرے سندھ حکومت نے جوڈیشن نے انکوائری کا اعلان کیا تھا دو مرتبہ جو ہے یہ اعلان بار بار کیا گیا وزیر اللہ سندھ نے اسی مقام پر دو سال پہلے مرادلی یہ اعلانات پر عمل ہو رہا ہوگا سی ایم صاحب اس کا جواب دے سکتے تفصیل میں میں نے اسی سوال کا جواب دیا تھا میں نے کارل جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایویڈنس جو کرائم سین پر ایویڈنس ہوتا ہے ایک باقیہ کا ایویڈنس ہوتا ہے کہ وہ ایویڈنس گیا کیا Legis ہم بھی طرف سے ہم دے رہے گیا یہ ایمپریشن جو ہے ایمپریشن آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ضرور پیدا ہوتا ہے جب ملک کے وزیر آزم یا وزیر خفیہ ملکاتے کرتے ہیں نیپ کے بڑے 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 کے ساتھ خفیہ کے بات بھی نہیں ہے سرے آن پریس کنفرنسز میں ایک دن کہتا ہے میں آپ سے خوش نہیں ہوں ہم کی دیتے ہیں اگلے دن کوئی چینجز ہوتے ہیں تو اگلے دن کوئی چینجز ہوتے ہیں تو ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور میں نے اسیمبلی میں بھی دیکھا میں نے شبا شریف صاحب کے تکلیر بھی سنا ہے اور حکومت کے روائیہ سے نظر آتا ہے کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف نہیں یہ پاکستان طریقہ انتقام کی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم ان کا مقابلہ اچھا بلاول صاحب سوال بلاول صاحب سرپان کریں ایٹی آئے کی جانب سے یہ لے گی ساری 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 ملکوک کس دن پلے جا رہا ہے کیا آپ مستقبل میں ملکوک کہاں پر کرے ہو کر دیکھ رہے ہیں خاص پر جو ایک مہاشی فورم پہلا ہو گیا ہے یہ مہاشی سطح پہ تو پرک اکسان پنچھایا کیا ہے پہلے پہلے ایک منگائی کی سنامی کو خوری روائم دوپ رہے ہیں اور گیس کی قیمت اور گیس کی قیمت ہر چھگا پر یہ جو حکومت تھا جس نے عوام خریب عوام کو ریف پرچھایا اور جانبا تھا وہ یہ یہ پہلے پیدک تم کسیم جس نے ایک ایک منہ نکی ساری دکھنا گئے چاہرہا ہے پہلے پہلے پر ہر آدمی کو تکلیف پنچھایا چاہرہا ہے تو ہر فران پہ پہلے پہلے سیاسی فرہ ہر ایکنومک فران کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت ناکام ہوتا ہے ہم تو جمہوریت پسند لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت چلتے رہے خان صاحب کی روایہ سے خاص طور پر جس طریقے سے معیشت کو چلا رہا جس طریقے سے عام آدمی کو غریب آدمی کو غریب قسام کو غریب مزدور کو لقصہ پچھایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام اس حکومت کو پانچ سال تک پرداشت نہیں کریں اچھا بلاوت صاحب یہ نہیں سمجھتے آپ یہ سمجھیں کہ اپوزیشن لیگر کو گرفتار کیا گیا ہے جو لے کر آئے ہیں جو خان صاحب اور پی ٹی آئی کو لے کر آئے ہیں اور انہوں نے تین مہینے میں جو گل کھلائے ہیں تو جو لوگ پی ٹی آئی اور خان صاحب کو لے کر آئے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ سیلیکٹڈ وزیراعظم ایچالی میں نے وہ کہ آپ پشتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا انہوں نے بتا نہیں کیا خان صاحب کو کیا سمجھا تھا اور کیا نکلا میں اس پر کیا کہوں ہوں مگر میں سمجھنا ہوں جس طریقے سے غریب عوام خان صاحب سے میوس ہو رہے ہیں سب جو پاکستانی ہے اس حکومت سے جو امید تھے امید تھا اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا گیا ہے اور آپ کے والے آسے پر زرداری اس وقت زمانت پر ہیں آپ کی کوپو فریال تالپور اس وقت زمانت پر ہیں آپ اس اکاؤنٹی بلیٹی کو وکٹمائزیشن سمجھتے ہیں یا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی اعتصابی عمل ہے یا اعتصابی عمل کوئی وکٹمائزیشن اپولٹیکل ہے دیکھو I don't hold any grief for شباہ شریف شباہ شریف صاحب جو ہے ماضی میں جو میرے خاندان کے ساتھ اور مختلف سیاسی خاندانوں کے ساتھ جو روایہ رہا تھا ہم اس کو بالکل کنٹیم کرتے ہیں مگر جو انتقامی سیاست ہے میں نے سمجھا کہ ہم نے اس کو پیچھے چھوڑا تھا اور اگر ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت ہے میں دیکھتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کو بائی الیکشن سے چند دن پہلے گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کیس میں اس طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے تو بلکل ایک شک پیدا ہوتا ہے یہ میں چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پرکستان یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمارا جو اکانٹیبیلیٹی کا سلسلہ ہے ہمارا جو رول آف ہے ہمارا جو ڈیو پروسس ہے جسٹس چھوڈ ناٹ اونلی بی ڈان جسٹس چھوڈ بی سینڈ بی جاتا ہے اور جب جب اس طریقے سے سیاسی کیسز بنائے جاتے ہیں اور رول آف لو اور ڈیو پروسس کو فولو نہیں کیا جاتا ہے تو پھر پھر ہر سیاسی جماعت اور جو بھی ایبزرورز چاہ وہ انٹرنیشنل ایبزرورز ہو پھر لوکل ایبزرورز ہو وہ اس کو چاہ ہمارا پارٹی کا یا کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر اس کو ایک انتقامی سیاست کا لکھ دیا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ حکومت پہلے ہی دو ماہ پر ناکام ہو چکی ہے مرگائی کا دخان ہے تو کب تک کونک مولت دیں گے یہ جو سے بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے اور پھر یہ پڑھائیے گا کہ 15 سال آپ کی سن میں حکومت رہی مرسان ہے کارساز کے لبائی کی نیا پاکستان والوں سے امید ہے وہ انسان پہلائیں گے ایک تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ مویشیف کی سطح پہ تو حریب وواب کو اس حکومت نے سب سے بڑا نقصان کرتا ہے کوئی نئے اکار کر سکتا ہے کہ مرگائی کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے پڑا کرس دیا تھا مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نیا حکومت کے آفے ہوئے وہ عوام سے جھوٹ پولیں وہ انڈیسیجن اور اس قسم کے فیصلے نے جو حریب عوام میں سب سے بڑا بردن رکھے تو اس سے صرف اس صرف اس ملک کو نقصان پنچایا جاتا ہے آپ سب کا شکریہ چیمین پیپلز پارٹی بلار بھٹو اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سان ہے کارساز کے جو شہدہ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں